بالخصوص جو میں بات یہاں پر ارض کرنے لگا ہوں اذا کانا یوم العید ویوم العشر ویوم الجمعة جمعات الاولى من شہر راجبین و لیلت النصف من شعبان و لیلت الجمعات یخرجون الاموات من قبورہم و یقفون على ابواب بیوتہم و یقولون ترحموا علینا فی هادہ اللیلت بصدقہ و لو بلقبت من خبز فإننا محتاجون الیہا فإن لم يجدو شئیئن جرجعون بالحسر حضرت ابن عباس سے کیا روایت کی امام جلال الدین نے کہتے ہیں کہ جب عید کا دن ایک عید کا دن دس محرم کا دن رجب کی یہ رجب المرجب کا مہینے مہینے کا پہلا جمعہ رجب شریف کا پہلا جمعہ یہ کونسا ہے پہلا جمعہ ٹھیک ہے جی رجب شریف کا آج کا دن دسویں اپنا عید کا دن دس محرم کا دن رجب کا پہلا جمعہ پندرہ شابان کا دن اور جمعہ کی رات آتی ہے تو مردے یعنی روحیں اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں سمجھائی کیا ہوتا ہے یخرجون الاموات امواتو من قبورہم وہ قبروں سے نکل کر روحیں اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ترحمو ترحمو ہم پر رحم کرو ہم پر رحم کرو کس طرح نہ رحم کرو بھئی اس طرح ہم پر رحم کرو بصدقاتی ہماری طرف سے صدقہ دو خیرات دو اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ دو ہم پر رحم کرو روٹی دو اگر کچھ نہیں دے سکتے ہماری طرف ایک لکمہ ہی دے دو کیونکہ ہم اس کے حاجت مند ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے کچھ صدقہ نہ پائیں تو بڑی حسرت کے ساتھ واپس لوٹ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو ہمارے بزرگوں کے اندر ہر جمعہ رات کو صدقہ کرنے کی عادت تھی نا جی اس کی وجہ کیا ہے یہ حدیث پاک آج کے دن آپ لوگ جتنے بھی سننے ہیں وہ لازمی اپنے خاندان والوں کی طرف سے جو آپ کے بزرگ فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے لازمی صدقہ کرو ضرور یہ ہے کہ آپ ہزاروں روپے کی دیگے پکا کے دیں گے بھئی ایک روٹی پکاو سالن دو کسی کو کھلا دو بھئی کسی کے پاس اتنی حیثیت بھی نہیں ہے وہ کھانا نہیں کسی کو کھلا سکتا سو روپے کی شرینی لے کے دے دے وہ بھی نہیں لے سکتا پچاس روپے کر دے پچاس بھی نہیں تو دس ویس روپے کے بسکوٹ لے کے وہی تقسیم کر دے اپنے جس بندے کو اللہ نے جتنی حیثیت جس بندے کے پاس پیسے کا ایک روپے بھی نہیں وہ صدقہ بلکل نہیں کر سکتا ایسے بھی ہیں تو وہ کیا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے اس علم کے فیضان کو تقسیم کریں وہ اس طرح کر لیں جس بندے کو پڑھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا یہ بھی ہے نا جی پڑھانے کا ہی نہیں آتا وہ سورہ اخلاش دی تو آتی ہے نا وہی پڑھ کے سورہ فاتح شیف پڑھ کے اپنے بزرگوں کی روحوں کو صدقہ کر دیں یہ تو آتا ہے نا جی سورہ فاتح شیف پڑھی سورہ اخلاش شیف پڑھی یہ پڑھ کے اپنے بزرگوں کی روحوں کو آپ آج کا دن آپ کے گھروں کے دروازوں پر یہ روحیں آپ کے بزرگوں کی کھڑی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پر رحم کرو بھئی ایک لکمہ روٹی کئی ہے ہمارے لئے صدقہ کر دو ہم تو محتاج ہیں بھئی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے کمانا اور یہ چیزیں اب وہ نہیں کر سکتے فَإِلَّمْ يَجِدُوْ شَيْعَنْ جب وہ کوئی چیز نہیں پاتے تو پھر کیا کرتے ہیں وہ حسرت کے ساتھ واپس لوٹ جاتے ہیں اہلِ سنت کا کوئی بھی عمل آپ کو قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہوا نہیں نظر آئے گا ہم اہلِ علم کی بات کرتے ہیں جاہلوں کی نہیں اہلِ علم میں آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا ہمارے بزرگ صدقہ کرتے تھے رجب شریف کے اندر یعنی شریف کے اندر جمعیرات کو وہ اس کی یہ ساری اصل حدیثیں ہیں کہ جہاں سے ہمارے بزرگوں نے سنا علماء سے اور وہ الحمدللہ آج صدقہ خیرات کرتے ہیں یہ رجب المرجب کا ماہ مبارک بڑا عظمت والا ہے جہاں پر اس کی یہ شان اور عظمت ہے وہی پر اس کو ایک اور بڑی فضیلت حاصل ہے اس میں